اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقبول بندوں میں حضرت شیخ محکم الدین سیرانی رحمت اللہ علیہ کا شمار بھی ہوتا ہے آپ مستجاب الدعوات بزرگ تھے تبلیغ اسلام اور لوگوں کو دین حق سے روشناس کرانے کے لیے آپ نے بے شمار ملکوں اور علاقوں کی سیاحت فرمائی تھی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کوہستان کے علاقے مہنگل قدہ میں قیام پذیر تھے کہ راہ حق سے بٹکے ہوئے لوگوں کو سرات مستقیم کی طرف گامزن کریں اس زمانہ میں وہاں پر ایک ہندو جوگی رہا کرتا تھا یہ جوگی مجاہدہ میں مشکول تھا اس نے تار لیا کہ آنے والے بزرگ صاحب کرامت ہیں چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا حضرت اس علاقے میں رہنے کے لیے آپ کو کوئی تو کرامت دکھانی پڑے گی حضرت شیخ محکم الدین نے فرمایا کہ ہم تو اللہ تعالی کے آجز بندے ہیں ایسے ہی کرامتیں دکھاتے پھرنا ہمارا کام نہیں البتہ تم اگر کچھ دکھانا چاہتے ہو تو مجھے دکھاؤ ہندو جوگی آپ کی بات سنتے ہی استدراج کی قوت کا مظہرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجل ہو گیا اور پھر چند لمحوں کے بعد ظاہر بھی ہو گیا یہ شوبدہ اس نے کئی مرتبہ کر کے دکھایا آپ نے اس جوگی سے دریافت کیا کہ یہ استدراج کی قوت تجھے کیسے حاصل ہوئی جوگی نے کہا کہ میرے نفس یا میرے دل نے جو بھی بات کی ہے آج تک میں نے اس کے خلاف ہی کام کیا ہے میری ساری عمر خواہش کے خلاف کام کرتے ہوئے گزری ہے اس طرح مجھے یہ قوت حاصل ہو گئی ہے آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ تم دین اسلام قبول کرو وہ کہنے لگا کہ نہیں میرا دل یہ ہرگز نہیں چاہتا آپ نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر تو تم اپنے دل کی خواہش کے خلاف کام کرو اور اسلام قبول کرو ہندو جوگی نے صاف انکار کر دیا اس طرح وہ اپنے دل کی خواہش کے خلاف کام کرنے سے رک گیا آپ نے اس سے فرمایا کہ اب تم نے اپنے دل کی خواہش کے خلاف کام نہیں کیا لہٰذا اب تم غائب ہو کر دکھاؤ اس جوگی نے اپنی ساری طاقت لگائی اسے استدراج کی قوت حاصل نہ ہو سکی وہ اس کمال سے محروم ہو گیا اور اپنے آپ کو غائب نہ کر سکا آجز و شرم سار ہوا اور آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا حضرت شیخ محکم الدین نے اس پر خصوصی توجہ فرمائی اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ایمان کی دولت سے مشرف ہوا آپ نے ایک ہی نگاہ میں اسے باطنی اور روحانی فیض سے نواز دیا اس کا اسلامی نام عبد السلام رکھا اور اسے کمالات کی بلندی تک پہنچا دیا اور پھر اسی علاقہ میں لوگوں کی ہدایت اور دین اسلام کی تبلیغ پر معمور فرما دیا اس واقعہ کو ایک طویل مدت گزر چکی ہے حضرت عبد السلام رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک آج بھی مرجع خاص و عام ہے ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوسِ قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت ور استقامت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین